www.attableeg.com The Reviver of Iman شریف کا علی مبارد مہینہ قامے کی سعادت نصیب فرمائی اور اس مبارکات اور رحمتوں و مخترتوں سے سربراز بننے کے لمحات نصیب کی انسانی زندگی کا اگر ہم تجزیہ کریں تو وہ دو حصوں میں منقسم ہوتی ہے ایک مسئلہ مسئلہ معاش ہے اور ایک مسئلہ مسئلہ معاد دو ہی مسئلہ ہیں ایک مسئلہ معاش ہے ایک مسئلہ معاد ان دون مسئلوں کے سمجھنے میں لوگوں کو دققتیں پیش آئیں اور وہ گمراہ ہو گئے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اصل مسئلہ مسئلہ معاد ہے معاد کے معنی آخرت کا مسئلہ عود کے معنی لوٹنے کے آتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو معاد کرتے ہیں چونکہ ہمارا یقین یہ ہے کہ دنیا ایک دن ختم ہوگی اور سب لوٹ کر اللہ کے پاس جائیں اور ہر شخص بھی مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائے گا اسی لئے کسی کا انتقال ہو یا کوئی حادثہ پیش آئے تو اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یوں کہا کر وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا لِلَهِ رَاجِ ہم تو وہیں سے آئے ہیں اور وہیں جہنے والے ہیں ہمارے گلوٹنے کی جگہ تو کچھ لوگوں نے تو مسئلہ معاد کو اتنی اہمیت دی یہ کہ مسئلہ معاش کوئی چیز نہیں ہے انسان کی نجات کے لیے کامیابی کے لیے جنت پانے کے لیے اللہ کی کشنودی کے لیے بس مسئلہ معاد ہے اور معاش کا جو مسئلہ ہے روزی روٹی کا جو مسئلہ ہے دنیا میں خیام کا مسئلہ ہے راہتوں کا مسئلہ ہے دنیا کو استعمال کرنے کا مسئلہ ہے یہ شرع ہے مسئلہ معاش جو معیشت کا مسئلہ ہے اسے بھلاگ ہو اس کے ساتھ آخرت کی نجات نہیں بن سکتے اگر تم موکچ چاہتے ہو نجات چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو جنت چاہتے ہو تو دنیا سے قطعن دل مت لگاؤ دنیا مت پڑو نہ شادی کرو نہ بیار کرو نہ کماؤ کچھ مت کرو بس ایک لموٹی لگالو پہاڑ پر یا کسی دریا کے کنارے پڑے رہو اور خدا کی یاد کرو تیاغ نہیں موکچ سب کو چھوڑ دی ایک طبقہ اس طرف چلا گئے وہ کہہ رہا ہے بلا تیاغ کے جنت نہیں مل سکتی سب کو تیاغ نہ پڑے گا تیاغی کو جنت ملے گی بھوگی کو نہیں ملے گی ملنگ کو اور مست کو جنت ملے گی اور گرست کو نہیں ملے گی جو متعقل ہیں اہل کے ساتھ زندگی گزار دیں انہیں جنت نہیں ملے گی جنت تو تیاغی کو ملے گی ملنگ کو ملے گی مست کو ملے گی گرست کو نہیں ملے گی جو گرستی بنا کر رہتے ہیں انہیں نہیں ملے گی اس لئے انہوں نے پہاڑوں کا راستہ اختیار کر لیا رہبانیت اختیار کر لیا یہ دھوکہ عیسائیت کو بھی لگا یہ دھوکہ بہت بڑی آبادی غنود کے پنڈتوں کو بھی لگا یہ جینیوں کے بھکچوں کو بھی لگا یہ بودھسٹوں کو بھی لگا وہ کہتے ہیں آلہ جنت اور آلہ کامیابی اور خدا کا قرب بلا تیاب کے حاصلی نہیں ہو سکتے اس درجے کا تیاب ہو کہ عورتیں نمے بن جانے مرد جو ہیں وہ پریسٹ اور پوک بن کر بلکل تجربت کی زندگی گزاریں تہی آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے آلہ جنت مل سکتی ہے بھوگی کے لیے تو دنیا میں جو کچھ وہ تھوڑا بہت خواب پیلے بس یہی جنت ہے آخرت میں اس کو درجات نہیں ہے یہ دھوکہ ایک دبت پلہ ہے کہ اس نے اصل مسئلہ معاد کا مسئلہ سمجھا اور معاش کے مسئلے کو ہاتھ لگانا بھی حرام سمجھ پوری رہوانیت اختیار کر لی گوشہ نشینی اختیار کر لی دنیا سے انتہائی بے رغبتی اختیار کر لی بیوی بچوں سے بھی نفرت اختیار کر لی ان کے یہاں تو ناوالک بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی گناہ اتنی زیادہ نفرت بیٹھ گئی اور بھی بہت سی اینسی بات لکھی ہوئی ہیں جو دوسری طرف دوسرا طبقہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں دوسری طرف دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے یہ کہا کہ یہ مذہب کو جانے دو ماد ماد کچھ نہیں دنیا میں زندگی گزارو پھر یہ چانس ملنے والا نہ آخرت میں ہے نہ یہاں ہے جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے اصل چیز ہمارا مسئلہ روٹی کپڑا مکام ہے ہم مذہب کو اپنے ملک سے نکالے دیتے ہیں ہمارے عزم کی بنیاد تو خدا کے انکار ایک وہ طبقہ ہے جس نے معاشی کو اصل مسئلہ سمجھا ماد کا انکار کر دی آخرت کا انکار کر دی جنت کا دوزک کا انکار کر دی اللہ کے یہاں حاضری کا انکار کر دی وہ شرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے مذہب کو اس میں افیم کہا کہ یہ تو نشہ پھل آیا جاتا ہے لوگوں کو بے وقوق بنایا جاتا ہے یہ باتیں کہی گئیں کہ ہم ان اسم کے پلیٹ فارس اور یہ کہا گیا کہ ہم نے اپنے ملک میں سے معاذ اللہ خدا کو علیدہ کر دی اگر پندرہ سال سے چالیس سال تک کا کوئی بھی آدمی مذہبی کو عبادت ادا کرتا نظر آئے گا تو راشن نہیں ملے گا لائسنس نہیں ملے گا پاسپورڈ نہیں ملے گا اس کے بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا یہ قانون نافذ ہوا اور دنیا پر ستر سال تک اس قانون نے حکومت کی اور لوگوں کو خدا بیزار بنانے کی پورے عالم میں اسکیم چلائی ان کے علاوہ دوسرے ملک بھی گمرا ہوئے اور آج بھی کچھ لوگ اس سے واپستہ تو افرات اور تفریق کہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس آخرت کے ہو جے کہہ رہ جاؤ دنیا کو ہاتھ بھی مت لگاؤ مکمل تیاؤ اور یا پھر دنیا میں اتنے مست ہو جاؤ کہ آخرت کے عقیدے کو ہی ڈیسمس کر دو اور آخرت کا عقیدہ جس ذات پر مرور ہے معقوب ہے اس ذات کا بھی انکار کر دو یہ دو انتہائیں تھیں افرات اور تفریق تھا اسلام جو معتدل مذہب ہے اور جو فطری مذہب ہے معقول مذہب ہے قیامت تک کے لیے ہے پوری دنیا کے لیے ہے ہر قوم کے لیے ہے اور پورا علمی مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے بڑے سے بڑے اخلا اور بڑے سے بڑے یونیورسٹی کے فاضل بھی اسلامی کسی قانون کو عقل کی میار پر رد نہیں کر سکتا اناد اور دشمنی میں جو چاہے کہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اعتراف کرتے ہیں کہ مذہب کی دنیا میں اگر فطرت سے قریب تک کوئی مذہب اگر ہے تو وہ اسلام کا قانون ہے قرآن پر آئے اسلام نے کہا کہ ماد اور معاشر ساتھ ساتھ چلیں گے تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ تیاغ اختیار کرو سنو مجرد کی ستر رکھاتیں متاحل کی دو رکھاتیں اہل و عیال کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے جس کے بیوی بچے ہیں اس کی دو رکھاتیں متاحل کی بھاری ہیں مجرد کی ستر رکھاتوں پر جو نکاح نہیں کرتا خانگی اور آئلی زندگی نہیں گزارتا اپنے ہاتھ کو پہاڑ اور جنگل میں لے گیا ہے رہوانیت اتیار کر لیے اس کی کوئی وہلی اللہ کے نزدیک تو دکھ بھری زندگی کی عبادت کی بڑی وہلی عبادت تو وہ لوگ بھی کر رہے تھے اللہ کی بہت سی مخلوق عبادت کر رہے تھے پریشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس کی تعداد کو گھننا مشکل ہے دورمنٹ آف اسکائے کا اسٹاپ ملائے کا کہلا ہے ایک آسمانی حکومت ہے ایک دنیا بھی حکومت ہے ایک آسمانی حکومت ہے جو ساری دنیا کے اوپر حکومت کرتی ہے ساری دنیا کو سنچالت کرتی ہے اس کو چلاتی ہے اس کا ایڈمنسٹریشن کرتی ہے وہ گورنمنٹ آف اسکائے ہے اسی سپر پاور کا نام اللہ وہ سپر پاور جس کو آپ اللہ کہتے ہیں جس کی آپ پرستش کرتے ہیں اس نے یہ اپنا ایک سٹاف رکھا رہا ہے مختلف کاموں کے لیے اس سٹاف کا نام ملائکہ اور ان ملائکہ نے بھی ہیڈ آف تا سٹاف جو ہے وہ جیبرائیل کہنا ہر دپارٹمنٹ کا الگ ہے ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کا ہیڈ آف تا دپارٹمنٹ جیبرائیل مرتیو دپارٹمنٹ کا ہیڈ آف تا دپارٹمنٹ ادرائیل ایڈگیشن اور ایڈکیلچر دپارٹمنٹ کا ہیڈ آف تا دپارٹمنٹ جو فرشتہ اسرافیل جو براتیو ڈپارٹمنٹ کوئی اسرافیل علیہ السلام تو الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف دے ڈپارٹمنٹ آپ کے اوپر کتنا لوگ کوئی آپ کی بھرے آمال لکھ رہا ہے کوئی اچھے آمال لکھ رہا ہے کوئی آپ کی حفاظت کر رہا ہے کوئی فرشتہ کوئی فرشتہ آپ کی روو نکالے کوئی فرشتہ خبر میں آپ سے حساب پتال دے گا ایک ایک آدمی پر اتنا اسٹاپ ہے ان کی طرح سے تو بہت بری تعداد ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس عالم پر تو عبادت کی کیا کمی تھی ملائیتہ ہاتھ ماندے کھڑے ہزار ملائیتہ کروڑ ملائیتہ رکو کی عالم میں جب سب پیتا ہوئے تب سب حکوم میں ہے اور قیامت تک رکو گئے کچھ سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی رہیں کچھ ہاتھ ماندے کھڑے تو تصویحات ہی میں لگیں بعضوں کی تصویح سبحان من زیان الرجال اللہ سبحان من زیان اللہ صحاب باز پرشتوں کی تصویح ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو چھوٹیوں سے زینت بخشی اور پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو ڈاڑیوں سے زینت بخشی یہی تصویح وہ پیدا ہوئے جب سب پر تو عبادت کی کیا کمی تھی ملائیتہ عبادت کر رہے ہیں درخت عبادت کر رہے ہیں زمین عبادت کر رہی ہے آسمان عبادت کر رہا ہے چرندے پرندے درندے کیڑے مکورے پتنگے کھوڑی جانور ایسا نہیں ہے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت اور تصویح نہ کر رہی ہو قرآن نے کہا کل ان قدال مسئلہ تو ہوا تصویح ہر مخلوق اپنی تصویح کو اور اپنی نماز کو جانتی ہے جو اس کی حیات قضائیہ اور شان کے مطالق ہے وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے اپنی تصویح کر رہی ہے تو اتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی ہو لی رہی تھی پھر کیا زبادت تھی کہ انسان کو پیدا کی ایک دکھ بھر عبادت کی زبادت جبرائیل کے بیوی بھی نہیں ہے نہ اس کے سر میں دار ہوتی اس راتویل کے بیوی بھی نہیں ہے نہ اس کے ڈیلیوری ہوتی اس کو کیا تکلیف اگر وہ عبادت میں جھوکا رہے انسان کو پچوانس مشغلے لے اس کے بیوی بھی ہے اس کے بچے بھی ہیں اس کے دکان بھی ہے اس کے پھیت بھی ہے اس کے ملادھمت بھی ہے اس کے نوکری بھی ہے اس کو ایڈنسٹریشن بھی کرنا اس کو خلافت کے پرائز بھی انجام دینا ہے اس کی اپنی بوڈی بھی ہے وہ خلاف بھی ہوتی ہے بیمار بھی ہوتا ہے دکھی بھی ہوتا ہے ذہنی اور افتار کے اعتبار سے بھی فکرہ لائق ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے بھی پریشانی لائک ہو دی اس ان سب پریشانیوں اور جھم گھٹوں اور جھمیلوں کے باوجود وہ دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے وقت نکال لے تھا وہ چوبیس گھنٹے میں خدا کو سو ساجدے کرتا ہے بولیے ایک کوئی مخورت دنیا ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اتنے جھمیلوں کے ساتھ تو یہ جھمیلے اگر نہ ہو آدمی پہاڑ کو جا گئے کہ نہ ہم نکا کر رہیں گے نہ بیوی نہ بچے نہ کچھ کچھ نہیں ہوگا تو یہ سواب وہ پاتا جو اس جھمیلوں کے ساتھ وہ وقت نکال کر مسجد آیا صبح تو دیکھئے کیسے گاڑییں دور رہی ہیں مسجد کی طرف دیکھئے کادمی نماز پر کتنا پیٹرول پھوک رہا کتنی دور سے آ رہا کیسے ٹھنڈے لیہاب چھوڑ کر آ رہا دھر کی آرائش چھوڑ کر آ رہا خدا کہتے ہوں گے پریشتوں سے کہ یہ کیوں جا رہا کیوں جا رہا اللہ کو ایک دکھ بھری مسائب بھری پریشانی اور بھری اور آئیلی اور خانگی اور مسروف زندگی میں اللہ کو یاد کرنا پسند اس میں آپ تصمیح کریں دکان پر بیٹھے بیٹھے آپ تصمیح پڑھو آپ دکان پر بیٹھے بیٹھے جب تک کہاہب نہیں آیا پڑھیں مجید کی تلاوت کریں یہ اداعیں اللہ کو پسند ہیں وہ اس مسروف زندگی میں عبادت چاہتا ہے عبادت کی یہ کائنڈ اور عبادت کی یہ قولیٹی نہ جبراہیل کے پاس تھی نہ اسرافیل کے پاس تھی نہ اسرائیل کے پاس تھی کسی کے پاس بھی میکائل کے پاس بھی میکائل جو ہے وہ ایگری کلچر اور ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کا ایڈ آف تھا ڈیپارٹمنٹ اور سب سپیل ہے اس نے سالتہ کیا تھا حضرت آدم کو تو ان کی پیشانی پر پورا قرآن لکھ دی گیا اس اعزاز یہ بڑے بڑے ملائکہ اور تو بہت سے ملائکہ یہ بڑے بڑے ملائکہ کے پاس بھی عبادت یہ کائنڈ نہیں ہے جو آپ کے پاس پہنچا آپ بخار کے باؤ جی تو نماز پڑھ رہے ہیں فرشتے کے بخار کانا آپ کے پوڑا نکالا ہوا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں فرشتے کے پوڑا کانا اس کے تو پوڑا نہیں لکھا وہ مخلوق تو ان جسمانی امراض سے اور پریشانیوں سے اور آئیلی زندگی کے چھویلوں سے بلکل پاک اگر وہ عبادت بھی کرتی رہے تو اسے مخلوق ہی نہیں گردانا مخلوق تو اس کو گردان ہے جو جو اپوزٹ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور جھویلوں میں پساب ہو اور پھر وہ اللہ کی عبادت کرے وہ عبادت کی کائن آسمانی مخلوق میں کسی کے پاس نہیں انسان سے وہ عبادت اللہ کو مطلوب تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مسئلہ معاد اور ایک مسئلہ معاش اسلام دوموں کو ساتھ لے کے چلتا ہے نہ تو وہ رہوانیت سکھاتا ہے اور ملنگ اور مست بناتا ہے اور نہ یہ کہتا ہے کہ کمینسٹوں کی طرح دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لو اور خدا کا اور آخرت کا انکار کرو اور بھر سب کو اقیم قرار دو اور یہ کہو کہ کچھ نہیں سب چیز دنیا نہیں ہے اپر انہ کے بعد ایک بیٹھنی تھی خراب ہو اتنا کہ پھر دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے ماد کے اقرار کی کوئی ضرورت ہے یہ بھی غلط ماد کا انکار بھی غلط اور اسی کو یہ سمجھنا کہ بس معاش کو ہم اس کی وجہ سے چھوڑ دیں گے یہ بھی غلط دونوں کو لے کر چلو ماد کا اقرار بھی ہو اور ماد کے لئے تیاری بھی ہو ماد کے لئے میں ہلکہ لفظ استعمال کر رہتا ہوں آخرت یہاں سے جانے والی زندگی اس کو عربی میں ماد کہہ رہا ہوں یہاں سے جانے والی زندگی کو غلاؤ مات وہ زندگی ہے اس کا ثبوت ہے جب ایک گھٹلی بوئی ہوئی اوگتی ہے اور ساٹھ فٹ کا درخت بنتا ہے تو یہ چھے فٹ کا انسان قبر میں بوئی آئیں گے تو یہ کیا نہیں ایک گھٹلی اتنی سی بوئی دی جاتی ہے جب وہ اٹھ کر اتنا اور درخت بن جاتا ہے تو یہ چھے فٹ کا انسان جس کو لوگ قبرستان جا کر بوئی آئے یہ پی گئے گا نہیں پی گئے گا انسان کی ایک پیدائش جماعتی جماعت سے اسے اللہ نے بنائی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے مٹی کا قتلہ بنا کر روڑ آئی دیکھئے مٹی جماعت ہے جماعت سے اللہ نے پیدا کر اور حضرت آدم ہی انسان ہی کے جد امجد کی یہ خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اسے بنایا دوسری مخلوقات تو دوسرے چیزوں سے اللہ پیدا کرتے ہیں اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا تو ایک پیدائش مٹی سے مٹی جماعت ہے جب اللہ اس سے پیدا کرنے پر قابل ہو اور ایسے ہی ایک پیدائش ہیوانی پیدائش ہے وہ پیدائش مرد عورت کے اختلاق سے ہو رہی ہے ہاری دنیا پیدا ہو رہی ہے سب کو دیکھ رہا ہے تو وہ جماعت سے بھی پیدا کرتا ہے اور ہیوانی پیدائش اسے نے دے رکھی ہے جو مرد عورت کے اختلاق سے پیدائش ہو تو جو ہیوانی پیدائش کر سکتا ہے جو جماعتی پیدائش کر سکتا ہے تو وہ نباتی پیدائش نہیں کر سکتا ہے جب جماعت سے پیدا کر سکتا ہے اور ہیوانات سے پیدا کر سکتا ہے تو نواقات سے پیدا کیوں نہیں ہو سکتا ہے جمادات سے حضرت آدم پیدا ہوئے قرآن کا اعلان ہے ہمارا یقین ہے اور ہیوانات سے پیدا عشق و رات دن ہم دیکھ رہے ہیں تو جو خدا ہیوانات کے ذریعے پیدا کر سکتا ہے جمادات کی پیدا کر سکتا ہے تو موالیت سلاسائی دنیا میں جمادات ہیوانات اور نواقات جو چار اناثر ہیں آدمیٹی پانی ہوا ان چار اناثر کے مجموعے سے موالیت سلاسہ پیدا ہوتے ہیں یعنی نواقات جمادات اور ہیوانات تو جب اللہ جمادی پیدا کر سکتے ہیں ہیوانی پیدا کر سکتے ہیں تو نواقاتی پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور قیامت میں لوگ خبروں سے نواقاتی پیدا کر سکتے ہیں بلکل نواقات کی طرح وہ ابریں گے جتنا بھی میل ناخون بال کٹائے تھے ان سب کے ساتھ اٹھیں گے خبر میں سے پورے بالوں کے ساتھ جتنا بھی زندگی میں کٹائے تھے جتنا ناخون کٹائے تھے وہ سب جیسے گےوں کا دانہ بلکل ننگا ہے ہے یعنی اس کی بنیان بھی اتار لیا آپ نے دائیں کی اٹھ کا سب کچھ کر لیا ننگا گےوں ہیں لیکن اس ننگے گےوں کو آپ قبر میں مٹی میں جا کے بھو دیں اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ننگا گےوں جو تم نے بھویا ہے یہ اس کا پورا وہ ڈنٹھا جس میں وہ لگا تھا اس کی وہ بال جس میں وہ موچ تھی اور اس کے اوپر جو کور چڑے ہوئے تھے ان سب کے ساتھ یہ دوبارہ نکلے گا مٹی میں سے تو لوگ کہیں گے بے وکوف ہوئے ہو اس کا اٹھنٹھل کو بیلوں کو کھلا دیا اس کے اوپر جو پیکن تھا اس کا گوسہ بنا کر ہم نے جانوروں کو کھلا دیا کھیت میں آگ لگا دی اور یہ دیوں پر بیل اور ٹیکٹر گھما کر اس پر جو بنیان بنیان چڑھیں دی وہ بھی نکال دی اور پھر اس کو تھریسر سے پھٹک کے ساپ کر کے ننگا کر دیا اس کو پونے کے بعد اس کے وہ ڈنٹھل اور اس کی وہ بوچھیں اور اس کے یہ بال اور اس کے کور اپنے سے آئیں گے اب بلکل نہیں آسکتے لیکن جب وہ گہوں پیگتا ہے تو میں اپنی پوری ڈنڈی کے ساتھ پوری پندلی کے ساتھ پورے لوازمات کے ساتھ مچھے بھی نکلتی ہیں پیکنگ بھی موجود ہے وہ ہی گہوں اور ایک نہیں کتنوں کو لے کے نکلتا ہے نکلتا ہے نہیں نکلتا تو یہ تو ہم رہا دیں گے قرآن میں جگہ جگہ یہ مثال دی ہے کہ تم بارش کو نہیں دیکھتے تم گلوں کو اوگتے نہیں دیکھتے تم پودوں کو پیگتے نہیں دیکھتے اس پر تو تمہیں استعالہ نہیں ہوتا تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قبروں سے انسان کو پیگ کر اٹھایا جائے گا بارش ہوگی ایک زمین اس وقت ماں کا پاٹ آدھا کرے گی اور آسمان باگ کا پاٹ آدھا کرے گا اور یہ بارش ہوگی اور قبروں میں سے لوگ پیگیں گے جیسے پودہ پیگتا ہے اور پورے باروں کے ساتھ نکلتا ہے تو اس میں کیوں استعالہ اس میں کیوں استعالہ جب وہ اس میں استعالہ نہیں ہوتا تو جو قدا جمادات سے پیدا کر سکتا ہے گروہنات سے پیدا کر سکتا ہے وہ نواتی شکل میں بھی پیدا کر سکتا ہے وہ قلم بھی لگا سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ ان کی قلم لے کر اور جرا سے سورا کیا ایک مسائلβہ خوسا دیا وہ کچھ دن تک وہ شاہ پس کے اندر رگی پھر اس کو نکال کر لگا دوتا ہے تو یہ درخت کے پیٹ میں جو قلم لگ گئی اس کو تو آپ مانتے ہیں کہ درخت بن جائے اور اگر اللہ نے حضرت حبا کی قلم یہاں سے لگا دی حضرت آدم نے حضرت آدم کی پسلی سے حبا کو قلم لگا کے نکال لیا تو اس میں کیا استیادہ ساتھ پسلی سے کیسے پیدا ہوگی ارے تم عاموں کے درختوں میں قلم لگا رہے ہو تو وہ اگر آدم کی پسلی میں قلم لگا کے حبا کو نکال لے تو آپ کو استیادہ لگا آپ کیوں ڈرتے ہیں مرنے سے اگر کوئی زندگی نہیں ہے سنچ لہے کہ مر گئے بیٹری ہو گئے یہ ڈرڑنا اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ آگے کوئی زندگی ماننی اس لیے ماد کا انقار نہیں کیا جا سلطا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد زندگی ہے اور ایسے سچوں نے بتایا ہے ایسے سچوں نے کہ ان سے زیادہ سچا کوئی بہنی سے ہم تو جھوٹوں کی بات کو مانتے ہیں تو سچی کی بات نہیں مانتے ہیں ہم تو جھوٹ ہوگی بات بات آپ جن کو ماد آپ کا ریسپیٹ دے رہے ہیں جس کو باپ کہہ رہے ہیں آپ آپ کا ریسپیٹ دے رہے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ کا باپ آپ جو باپ کو پوری زندگی ریسپیٹ دے رہے ہیں اور اسے پاپا پاپا آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم کیسے ہوا کہ یہ آپ کا باپ صرف والدہ کی خبر والدہ دن بار جھوٹ گولتی ہے نماز بھی پرتی روزہ نہیں رکھتی والدہ کا کیا ٹھکا ہوں جو خدا کو نہ مانے روزہ نہ رکھے نہ ہاتھ نہ پڑے اللہ کو سجدہ نہ کرے اس جوٹی والدہ کی کہنے پر آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ دورے ستر سال تک ایک شخص کو باپ پر ریسپیٹ دے رہے ہیں جب پوچھو کہ کیا کیسے مانوں کہ وہ پاپ ہے www.attablig.com the reviver of iman اس کے کہنے سے پوری لائف ہم بات پورو ریسپیٹ دے رہے ہیں میں تو اس کے کہنے ہوں اس کے اعتباق ہوں جب پہ جھوٹ کا کمی امکان موجود ہے چنانچہ باس صحابہ حضورت سے پوچھتے تھے کہ میرا باپ کو ایک گوپت حضور نے بتا دی ہے ان کے بارے میں لوگوں میں بیلت کرنی بیلی ہوئی تھی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا باپ نہیں ہے ملا باپ تو وہ بیچارے رسوہ ہوتے تھے تو انہوں نے مجلس بھری میں جس میں وہ اعتراض کرنے والے لوگ تھے حضور سے بھری مجلس میں پوچھا لوگ جانتے ہیں کہ حضور کی خبر غلط نہیں ہوگی وہ تو بھائی سے بات کرتے ہیں مائم چکوہ نہیں ہوائی ہوگا اللہ ہی ہوگا تو وہ پوچھا حضور میرے والد کو حضور نے باپ ہولا سب کی سکتی بھوم ہوگئے لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ان کا باپ لیکن اب وہ ایک دو نے تو اس لئے پوچھا تھا کہ ان کے بارے میں پروپاگنٹ آدھئے تھا کہ یہ اب ترے اس باپ کا نہیں ہے اس کا باپ تو دوسرا ہے حضور نے جب بتا دیا اب سب چھوک ہوگا لیکن لوگوں نے اسے دھندہ ہی بنا کوئی پوچھا نہ کر دیا ملکہ میرا باپ کوئی اس قسیل کے سوال جب زیادہ ہوئے تو لاتسوامو امشی آئی دمتا دا تم تسوپ تم یہ پران کی آئیت 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 ایسی باتیں بغمبر سے مات پوچھا کرو یا بھر وہ بتا دے گا پھر مو بس کو ہوگی ہو سکتا ہے جس کو تم باپ سمجھ رہے وہ باپ نہ ہو وہی تو اکیت ہی باپ کو بتائی پھر کیسے گھتے ہو تم جس کو باپ سمجھ رہے ہو برسوں سے اور تم نے کہا میرا باپ کوہ نہیں اب وہی جو بتائی وہ تو صحیح بتائی کہ وہ باپ نہ دو تو کیا ہوگا چونچہ ایسا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تر ایشت کے بارے میں قائد آئی اور بہت سخت اس نے شہ سات کلبات تم اس کے لیے اور آگے انہوں کہا کہ ہوتو اللیم بات ظاہل کا زنی ہرانی کی اور ساری باتیں ذکر کی ہیں اوپر لیکن آخر وہ یہ بھی کہا کہ یہ ہے ہرانی تو وہ اس نے کہا کہ تو ہم کہہ رہا ہے وہ مار رہے ہیں سکتا ہے والدہ اپاس گئے والدہ سے کہا کہ سچ سچ بتا میں اپنے باپ کاؤ ہوں یا کسی اور کاؤ تو والدہ ادھر ادھر کے دوسر نے کہا گلا ہمان کن وقت کم بخط اگر صحیح نہیں کھا صحیح بتا اپنی خرجہ کھا جب تو ریمانڈ پر لیا تو والدہ نے کہا کہ یہ اپنے باپ کرنی لیے تو تکر پر نبی سے ایسی بات مت پوچھا کرو کہ اگر وہ بتا دے تو پسوکن تمہیں بولی لگی روتے کہو اس لیے ایسے سوالات مات چونچے صحابہ نے سوال کرنا چھوڑ دیا اس پسوی کے سوال کرنا تو ہم ایک والدہ کے کہنے پر جو پیغمبر نہیں ہیں نبیہ نہیں ہیں رسول نہیں ہیں گناہ پروف نہیں ہیں وہ جھوٹ بھی بول سکتے اس کے کہنے پر اور اس کی خبر پر پوری زندگی ایک شخص کو اپنا باپ سمجھتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ تو گناہ پروف ہے جناب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ دو بارہ تمہیں زندہ ہونا ہے اور اللہ کو حضور پیشی ہوگی اور انساء ہوگا آپ اس کا انکار کرو اتنے سچوں کا انکار کرو اور جھوٹوں کی مات مانتے آپ دنیا میں تو حال یہ ہے کہ سو آدمی اگر یہ کہیں کہ یہ سو راس میں کوئی ساپ مات نہیں گیا باتر گھنجے سے یا کھائے کوئی سو راس میں کوئی ساپ اس سو آدمی کہہ رہے ہیں اور وہ نمازی بھی روضہ بھی رکھتے لیکن ایک جھوٹا بیسے ہی چلتا ہوا وہ کہہ لوگ ادھر آجا بجاتا تو یہ سو آدمی دیکھ رہے تھے بجا رہے تھے اتنی دیر میں کتنا بڑا ناغ مہرے اس بجاتے دیکھا ہمیں معلوم ہے یہ جھوٹا ہے نماز ناغ اس میں دیا آپ ہاتھ ڈالیں گے اس میں ہاتھ ڈالیں گے کیوں نہیں سو آدمی سچے نمازی کہہ رہے ہیں کہ نہیں گیا اور وہ ایک جلو منفات مقدم ہے جلو منفات مقدم نہیں تو اگرچہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سونے کی ایک الموٹی گئی ہوئی ہے بھئی آمین نہیں نکالتا سونے کی ایک ہموٹی اس لئے کہ سونے کی ہموٹی کی جگہ یہ جھوٹے لکھا ہے کہ انچہ آلائی گیا ہو کہنے ساٹھا سہے گا کہ ہموٹی پہنے گا کوئی ہموٹی پہنے گا کوئی دیکھ پسو آدمی کی بات نہیں مانگ لائے ایک کیوں تریف کی بات مزرد کی بات تو جنال علی کریم صلی اللہ سلام پرمار رہا ہے کہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے کور میں اتنے بڑے بڑے چھو آئے ہیں اس طرح حساب ہوگا اور ایسے سچے ہیں کہ زندگی میں کبھی چھوٹ نہیں اللہ نے ان کو آخری نبوت کے لئے سیلیکٹ کیا ہے ان کو معصوم گردانہ ہے اپنا کلام ان پر اتارا ان کی بات غلط ہو ان کی بات ہوگی تو کبنس بات صحیح ہوگی کہ معاشر لگے رہو تو نہ تو یہ صحیح ہے کہ معاشر کوئی چیز نہیں معاشر کیسے کوئی چیز نہیں جب وجود ملا ہے تو اس وجود کا بقا تو پانی سے ہوگی اس وجود کا بقا تو کھانے سے ہوگی اس وجود کو سر چھپانے کے لئے مکان بھی چھائیے اس وجود کو باقی رہنے کے لئے روزی بھی کمانی پڑے کھانے کی بھی ضرورت پانی کی بھی ضرورت مکان کی بھی ضرورت کپڑے کی بھی ضرورت بولاد کی بھی چلے گا کیسے اگر سب بھگت بن کے بیٹھ جائیں گے اور سنیاس لے لیں گے اور شادي نہیں کریں گے تو روگی رہے تو ہم روگی پیدا ہو اگر وہ تیاغی بنتے ہم پیدا کھا سے ہو اس لئے دنیا جب زمین ہے دنیا میں پیل بودے ہیں دنیا میں جانور ہیں کس کے استعمال کی لئے ہم تیار ہی کون ان کو استعمال کرے موڑے پا پون سوار کھلے بیس کا دودھ کون دو مرغی گانڈا کون کھا یہ پانی کون بھی یہ ساری چیزیں جب قدرت نے پیدا کی ہیں تو مذہب جو یہ کہے کہ کوئی چیز نہیں استعمال کرو یہ فطرت کے خلاف ہے یہ چلنے والی بات نہیں چلنے والی بات نہیں دنیا کا کوئی اقل بن اس کو نہیں گئے گا اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ سب کو چھوڑ بات اور بات جاتے بات معاشی ضروری ماد بھی ضروری ماد کو بھلا کر دنیا ہی میں لگ جانا اور دنیا ہی کو سب بات سمجھ لینا یہ گر اور ماد میں اتنے مسد ہو جانا کہ دنیا کو بل چھوڑ تیاری بھی جاری رہے اور ادھر معاشی رہے جب علا روزی کمان اسلام کمان سے بنا نہیں کرتا شادی بیا سے بنا نہیں کرتا ورنہ متاحل کو وہ کی دو رقاتوں پر مجرد کی ستر کا سواب دے اور پچوں کو اگر رات میں آپ میں چادر بھی ہوتا پوڑ حدیث مہاباب نے حدیث میں آیا اس پر بھی سواب ملے کسی کی تیمارداری کرتی اس پر بھی سواب ملے عورت گھر میں بیٹھے جو گھر کی خدمت کر رہی ہیں ان کو وہاں کی خدمت پر بھی عجر و سواب ملے گا یہ کیسے سمجھ لیا ہے دکان پر بیٹھنا سواب نہیں اور کھے میں جانا سواب نہیں اور نوکری کرنا سواب نہیں اور کمانا سواب نہیں یہ سب بھی سواب ملے اس کو چھوڑا نہیں جائے تو جب دو مسئلے ہیں جب دو مسئلے ہیں ایک معاش کا مسئلہ ہے ایک ماد کا مسئلہ ہے تو اسلام نے ہمیں ان دونوں مسئلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان دونوں مسئلوں کو ٹیل کرنے کے لیے ان دونوں مسئلوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے چار عبادتیں عطا کرنے چار عبادتیں ہمیں معاش اور ماد ان دو مسئلوں کے چونکہ یہ دو مسئلے ہیں اور اہم مسئلے ہیں اگر مذہب پلیٹ فارم اس کے لیے قانون نہ آتا اور ہماری کوئی مدد نہ کی جاتی تو ہم ان دونوں مسئلوں کو حل کیسے کریں تو حرم کے لیے دو دور عبادت دیتے مسئلہ معاد کے لیے دو عبادت ہیں ایک نماز اور ایک حج اور مسئلہ معاش کے حل کرنے کے لیے دو عبادت ہیں آپ کو مسئلہ معاد کو یاد دلانے کے لیے اور وہاں کی تیاری کے لیے اللہ تعالی نے حط فرمائے چنانچہ ابھی ان آیام میں ایک عبادت چل رہی ہے روزے کی عبادت روزے کی عبادت اور زکاة کی عبادت یہ مسئلہ معاش کے جتنی بھی اس کی شاہ ہو سکتی سب کو اس سے پانی ملتا سب کو اس سے پریڑا نہ ملتی اور مسئلہ معاد کی ساری حضوری اور حادری اور جواب دے گئی اور وہاں کے اس تہزار کو پوری قوت ان دو عبادت وں نماز ہیں نماز حج زکاة اور روزہ اور روزے میں تو اجب خوبی روزے میں تو ایسی خوبی ہے کہ ان چاروں پر بھی جمع کی ہوں یہ چار الگ الگ تو ہیں جو معاش کو تقریعت پہنچانے والی دو اور معاش کو تقریعت پہنچانے والی دو لیکن روزے میں ایسی کرامت روزہ ایسا جامع ہے روزہ اتنا زیادہ گویا ان چاروں عبادت میں اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ میں ایسی عبادت ہوں کہ میری اندر یہ چاروں مجھے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے رمضان میں کیا ہو رہا روزہ تو رکھی رہے تھے نماز بھی اتنی عدہ ہو رہی ہے کہ وہ نماز اور دنوں میں رمضان کی علا عبادت دیکھ وہ روزہ نماز کو بھی بغل نہ لیے ہو وہ کہ رہا مجھ میں چاروں ہیں میں ایسی خوبی رکھتا ہوں کہ اسلام کی چاروں عبادت پوری قوت کے ساتھ اگر کہیں ملتی ہیں تو میری اندر ملتی رمضان میں آپ چوبیس گھنٹے میں خدا کو ایک سو چھاریس سجدے کر رہے اس میں نماز موجود ہے یا نہیں موجود ہے روزہ جب چلا تو روزہ تو آیا بعد میں اس نے پہلے نیس رکھاتے بغل مدبان دیکھاؤ روزہ تو شروع ہوگا کب سے اور ترامی پڑھنی جاتی ہے پہلے پڑھی جاتی ہم دیس ہاتھ ہیں آپ اس وقت ایک سو چالیس سجدے روزہ نہ کر رہے ہیں دنیا کی کوئی قوم کے پاس اس کی پیشانی میں ایک سو چالیس سجدے رہے چاہے وہ توران والے ہوں انجین والے اور غبور والے ہوں اور دوسری دھار میں کرنٹ والے ہوں کسی کے یہاں اتنی نماز ہے نہ کسی کہیں ایک نماز پھر دو رہے کسی کہیں دو نماز کسی شریعت میں تین نماز اس سے زیادہ پانچ نماز ہے یہ امت محمد یہ خصوصیت ہے کہ اس کے پاس پانچ نماز ہیں اور پانچ نماز وں میں مسلمان سو سلطے کر جو نماز پانچ پڑھ چوبیس گھنٹے میں اس میں سترہ خرص تین رکعات واجب اور بارہ رکعات سنت واقعدہ ہیں اور سولہ رکعات سنت غیر واقعدہ نوافل ہیں یہ 38 کا پیگر ہو گیا اور اللہ کسی کو تو دو رکعات بابر بابی کی نیت سے یا رات میں اللہ تعالی اٹھا دے تو دو رکعات تحجد کی نیت سے پچاس رکعات ہو گئی اور ہر رکعات میں دو سجدے ہو گئی معلوم ہے آپ کو ہر رکعات میں دو سجدے ہو گئی جب یہ پچاس رکعات ہوئی تو سو سجدے ہو جو آدمی چوبیس گھنٹے کی پانچ اور نماز نیا کرتا ہے وہ خدا کو سو سجدے روز آنا کرتا ہے دنیا کی کسی قومی جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لئے جائیں گے تو چار ہزار دو سجدوں کا نور آپ کی پیشانی ہوگا جو آپ نے ایک مہینے میں پانچ دیس رکعات وں چاریس سال جواد ملی اور وحیانی شکریہ تک حضور سائل انٹ اور بولے امی تھے آپ ایسے جس زبان کھولی دم برم بے زبان تھے ساری زبان جب بولے نہیں بولے نہیں اور بولے تو سب ایک سب ایک ساری شریعتیں جتنی بھی چل رہی تھی آؤ آؤ او ڈیٹ آؤ ڈیٹ اور جو بھی لوگ اپنے صحیح میں دبائے سب قرآن آنے آؤ ڈیٹ ہوں امی تھے آپ ایسے جس دن زبان کھولی تم برم بے زبان تھے ساری زبان بار تیریس سال کی مددت میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازی ہوا چاریس سال کے بعد مددوت ملی تیریس سٹھ سال میں حضور کا انتقال ہو گیا تیریس سال میں قرآن مجید تھوڑا 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 اتر کم مکمل ہوا مسلم قوم وہ قوم ہے کہ اپنے قرآن مجید کی سال گر اور قرآن مجید کی سال میں ایک مرتبہ ایک کس کی ترابی کی اور دیارہ مہینے سے بطر خاموش رمضان لگتے بطر بولنا چھوک جو گونگے پڑے دیارہ مہینے سے وہ بطر کی تین رکات بولنے لگی جہران ہونے لگی جماعت سے ہونے لگی جماعت سے تئیس رکات پڑھ کر اور ہر رکات میں تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ کر آپ یہ بسات پیش کرتے ہیں کہ اے لوگو دیکھو جیسے میں تئیس رکات میں تین وطر اور بیس ترابی میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا پڑھ آئے ایسے ہی تئیس سال میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا آئے اس کی ایک جھلک اس کی تئیس سالہ قرآن مجید کے نزول کی یادگار ہم قائل کیے ہوئے ہیں دنیا کی قوم ہے جس کا صحیحہ شروع سے لے آخر تک دنیا بھر کروڑ انسان کھڑے ہو اس کتاب کو سنتے ہیں یہ قرآن کا انتیاز ہے کوئی دنیا کی کتاب کھڑے ہو کر اتنا بڑا مجمع شروع سے لے آخر تک نہیں سنتا لیکن مسلمان قوم ایک مہینے تک قرآن مجید کو پورے مہینے کھڑے ہو کر ایک امام کے پیچھے پورا قرآن سنتی ہے اور ایک قرآن کا سنت قرار دیا گیا ہے اس سے کم پر چلی گوارہ نہیں کیا یہ کیا اور اور عجیب بات ہے کھانا کھانے کے بعد روزہ کھولنے کے بعد ندھال ہو گئے دن بھائی روزہ رکھ کر مزدور بیچارہ مزدوری کیے ہوئے ہے اور گوٹلی اٹھا رہا ہے گھوری کھیچے رہا ہے اور رکشے چلا رہا ہے اور شراب رہے پسیدے میں اور اب اس نے بیچارہ نے افتار کیا گھر جا کے کھانا کھایا اب سوچا تھا کہ تھوڑا آرام کھل مینے لیکن آرام گیا اٹھا عشاء کے ساتھ ایکسٹر بیس رکھات اور بیتر بھی اس کے ساتھ بیس رکھات پڑھنے کے لئے چلو کتنی مشکل نماز تھی اگر کہا داتا کہ پریشانی والی مشکل والی تاکت والی دشواری والی اور قوت والی نماز پڑھنے کے لئے چلو پریشانی والی نماز پڑھنے چلو محنت مشکتت والی نماز پڑھنے کے لئے چلو تو کوئی بھی نہیں کہتے کون جار مشکتت والی یہاں لانٹھ گول ہو رہا ہے مشکتت والی لیکن دیکھئے کیسے بلاتے ہیں جیسے بچوں کو سویٹ کے لئے بلاتے کہا لوگو راحت والی نماز پڑھنے چلو راحت والی نام کیا ہے تراوی تراوی جمع ہے تربیہ کی تربیہ کے معنی راحت سلاة تراوی کیا معنی راحت والی نماز آرام والی نماز لوگو چلو آرام سبتورت کے آرام نہیں کرتے آرام والی نماز پڑھ لکھو نہیں جائے یہاں جب آئے تو دہا پہ بیسر کھاتے بھی آرام والی کھاتے چھار راحت پہ آرام کرتے تو چھار راحت پہ آرام دیا ہے چھار راحت پہ تھوڑی تھوڑی ریسٹ ملتی ہے اسی کو تربیہ پہتے اسی کو بھشتر والی بات کہتے چلو ایک مہینے کے روزے آرائے بسار لوگ بھار جاتے بھی ایک مہینے کے روزے نہیں بھل لیکن ملتی نے بھولانے کے لئے آیا مادودات چند روزے آجا 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 جب آگئے تو کھا آجا روزے 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 رکھتے روزے بھولا دن تیتی ہیں راتیں بھی اس کی بہت تیتی ہیں چلو بھئی اترابی بھی پڑھ لی اترابی پڑھ کے چلو آرام سے سونے تو تو سو جائے گا رات رمضان کی اہمی اس لئے دوسری راتوں میں دفعات کھلتے دو بجے جب رمضان کے پورے مہین مغرب سای آل لگتی آل سہری سہری سگررد سو چلو سہری بہانا اٹھا بہانا ہے سہری کا اثن تو اٹھانا تھا تاکہ رات تو اللہ ہاتھ میں ہمیں ذرا یاد تو کرو زائر ہے کہ جب اٹھ جائے گا تو اٹھنے کے بعد کوئی کلبہ خیر تو پڑھے گا کہ جماعت میں گیا ہوگا عدد پڑھی ہوگی اٹھنے کی دعا پڑھے گا الحمدللہ ہی لگی اللہ کا نام آگیا ہے نہیں آگیا کوئی سلام کرے گا تو جواب دے گا والیکم اسلام تو السلام تو اللہ کا نام اور یہ کھانے بیٹھے گا تو بسم اللہ تو پڑھے گا جلو ایک آیت کی تلاوت ہو گئی کسی میں کسی طرح اللہ کا نام لے ہی لے گا اور اللہ نے توفیر دے دی تو کہا ہوتا چید بھی پڑھ لے قرآن بھی پڑھ لے اٹھایا کھانے کے بہانے اور نام لے وا دیا اپنا تو بخصت تو اپنا نام لینے کے لیے اس وقت تو اٹھانا تھا لیکن دن بھر کا صور جادہ ہوا روزہ رکھا ہوا اور ترادی کی نماز پڑھا ہوا اٹھ نہیں سکتا تھا تو اس کو اٹھانے کی طرح اس کی دلچسپی کی جو چیز ہے کھانا وہ تو سوچے کہ اٹھانی پڑھو اٹھ کے لیے تو سوگا پی آسکے گی کھانا کھا لو اٹھانا اس بہانے سوچے تو بھوتا جیسے چھوٹے بچوں سے کام لیتے کام لیتے نہیں کچھ کار کچھ کار کے من سے کام لیتے اس سر روح نے کچھ کام لے لیا شاید بھاکتا تھا دی اور آدھے کی بھوٹتی اور آدھے کی بھوٹتی کسی دوری میں کر دوں گا بھی بات پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سبیت میں اوچھے سمجھے تو قبول فرمائے اور رمضان کی برکات سے ہم تو اس قابل ہیں کھوٹے کھوٹی جو کچھ بھلاویے کی اور اخلطوں بھری نماز ہیں اور ہماری بھلاوتیں ہیں اللہ اپنے لیکنوں کے صدقے اور چوپیل میں اور ان مبارک ایام کے صدقے اور چوپیل میں اور اپنے قدروں کا رنگ کے صدقے اور چوپیل میں قبول فرمائے ہیں وہ آخر دعوان آنے بھائیں ربنا آتی نا خی الدنیا حسن وفیل آف اس پی حسن ربنا آتی نا خیلطوں بھنا راگے اتیتنا وقبلنا من دنگا ربنا آتی نا خیلطوں بھرمان ربنا آتی نا خیلطوں بھرمان و سلو اللہ تعالیٰ لفریقلتی سیدنا و اللہ محمد و علی و صحابی و بیتی و زوریاتی اجمعین براحمتی 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 اتیتنا و اللہ ربنا آتی و ربنا آسانان و اللہ سپکت گیar رب ما آتی و اتیتنا و اتیتنا و labeledید خساصنا من مخرفاتی و مصريعاتی و اشہدون لہ اللہ الحلوقات و اشہدون لہ لعبیلانا و اشہدون لأن سیدنا و مولانا و حديبنا و خريبنا و شكیئنا نا خمد محمد ربنا اللہ بدہی ہے محفظ رہے ہیں اس کے لئے دوہ چیزے خیلے کے بعد عرض کیا تھا انچانی زندگی کے دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ معاد ہے ایک مسئلہ معاش اسلام نے اندپنوں کا حل چار عبادتوں کی ذریعی فرمایا ہے چاری عبادتیں اسلام میں فرض ہیں جن کو ارکانِ ارباق ہی لاتا ہے نماز، روزہ، حج اور زکاة مسئلہ معاش کا حل روزہ اور زکاة میں ہے مسئلہ معاد کا حل نماز اور حج میں یہ بات ارز کی گئی تھی دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ان چاروں عبادتوں تو وہ شامل ہیں اس میں یہ چاروں عبادتیں بھی موجود چنانچہ میں نے ارز کیا تھا کہ نماز کو بھی روزہ شامل ہے جب سرمزان شروع ہوئے ہیں نمازوں کی مقدار بڑھ دیں عام دنوں میں جو نمازیں ہوتی تھی ان کی جو مقدار تھی جیسا کہ ارز کیا تھا جو رکاتیں پچاس عبادت کی جا رہی تھی جن میں سو سجدے ہو رہے تھے رمضان کے شروع ہوتے ہی ایک سو چالیس سجدے ہو رہے ہیں اور نمازیں بڑھ گئی ہیں نمازوں میں پہتر شامل ہو گئے ہیں جماعت کے ساتھ ہو رہے ہیں اور پہترہ بھی شامل ہو گئے ہیں تو پچاس سجدوں میں رکاتوں میں سو سجدے ہو رہے تھے اور بیس کے چالیس ہو گئے ہیں اس طرح ایک سو چالیس سجدے آپ پتہ کر رہے ہیں اور عجیب شامل ہے اب یہاں پہترہ آئی سنی پڑھا گیا یہاں اور آپ کے یہاں تو ماشا اللہ وہ فاس کا ڈھیر لگا ہو گا ہے باز باز جگہ ایک ہافیز ڈھونڈے ڈھونڈے نہیں ملتا گاہ والے بیچارے سائے کے لے ہافیز جی ڈھونڈے پڑھتے ہیں کوئی جن جائے یہاں ڈھیر لگے ہو گئے ہیں چار چار رکات کوئی ایک انجن لے جا رہا ہے کوئی ڈیزل لگ جاتا ہے کوئی ڈیزل لگ جاتا ہے کوئی کوئی ڈیزل لگ جاتا ہے اس سے آپ کو نشاد بھی رہتا ہے اس لئے ہر چار رکات پر نئی آواز ملتی ایسا لگتا ہے کہ حرام میں تو نہیں کھڑے کئی سوڈیز کی آواز آ رہی ہے کئی گزیفی کی آواز آ رہی ہے کہ نشاد اگر ایک ہی انجن پڑھے بیس ڈبے لے کے چلے گا تو شاید آپ کو آپ کا انٹ آل جائیں ایسا لگے کوئی تھک گئے لیکن اب وہ چار کے بعد جب انجن دوسرا لگتا ہے اور نئی آواز ملتی ہے تو سوتا آدمی جاگ جاتا ہے یہ خشمتی کے بات ہے کہ اچھے پڑھنے والے اور یہ بھی مجھے خشیب ہی کہ اتنے دن سے شاید آج جرسمہ دن ہے یا آرمان تراغی ہے آج بہت اچھا سننے کو میلا بہت جگہ سن رہا ہے جگہ جگہ تراغی دروز پڑھ رہا ہے ہاں مختلے جگہ پڑھ رہا ہوں گے یہ جگہ نہیں پڑھ رہا وہاں قیان تھا وہاں بھی مختلے مساجہ جو پڑھتے تھے لیکن اللہ کا بہت بہت شکر احسان ہے آپ لوگ ادھا کریں کہ یہاں جو پڑھنے والے ہوں نے پڑھا بہت سے پڑھا اگر کوئی شرط ترجمہ سمجھتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے اور میں لوگوں اتنا رخ پڑھتے ہیں بہتی کوئی ٹی لیگ چلتے الحمدللہ اور یہ قرآن کا آب ہے اس مجھے نہ چاہیئے کہ محجزہ ہے اس کا اعجاز ہے کہ دنیا کی اکثر دھاروک کے طاقت جتنی بھی نہیں وہ اشار میں پران مجید اشار میں نہیں وہ نظم میں نہیں ہے نصر میں نظم کو یاد کرنا آسان ہوتا دہا والے بھی شیر پڑھتے ہیں جو بالکل پڑھے لکھے نہیں عورتوں بھی اشار پڑھتے ہیں چکی پیستے ہوئے اور آپ کے یہاں گاؤں کے لوگ بھی کچھ نہ کچھ شادی گیا اور ان کی گانے ہوں گے جیسے گن گناتے ہیں گاتے ہیں شیر پڑھتے ہیں وہ تو ایک خطرت ہے انسان کی وہ کلام محصوب کرتا ہے اسے یاد کرنا بھی آسان ہے لیکن قرآن مجید اشار میں نہیں ہے نصر میں وہ تو خطابات ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کے نام ہیں اس کو یاد کرنا بہت مشکل ہے جنہوں نے نہیں کیا ان کو اس کا اندام نہیں ہو جو حافظ یاد کر رہے ہیں انسے پوچھ ایک ہی آیت کتنی جگہ ٹچ کو تھی اس بارے میں بھی ہے وہاں بھی ہے آدمی ادھر سے ادھر 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 بروش جاتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ آیت جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں اس کے بعد فلان آیت ہے یہ فلان آیت میں نہیں ہے جس کے بعد فلان آیت ہے تشابو ہو جاتا ہے تو روحے کے چلے ہیں جو ذکرنا کوئی معمول آیت نہیں ہے بہت مشکل ہوتا ہے چھہ ہزار چھہ سو چھیاسر سینٹنسز چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیتیں ہیں قرآن مجید اور اس میں سات منزل ہیں اس میں ایک سور فاتحہ ہے جو بار بار بھولتی ہے دیکھاؤ بہر رکعت میں سور فاتحہ بدل اس لئے کہ سور فاتحہ جو ہے شورٹ ہے پورے قرآن پورے قرآن مجید کا خلاصہ سینٹ زردہ مکن سور فاتحہ تو ہیڈلائن پہلے پڑھ دی جاتی ہے پھر اس کا ڈیٹیل ہو رہا ہے دیکھاؤ گا ریڈیو وگرہ میں آپ خبروں میں سنتے ہیں تو وہ پہلے ہیڈلائن ذکر کر دیتی دو تین سینٹنسزیں دونوں نے ذکر کر دی ہے کہ یہ موٹی موٹی خبر ہے اس کے بعد ہر خبر کی ڈیٹیل ہو رہا ہے تو ایسے ہی پڑھنے والا پہلے رکعت میں سور فاتحہ پڑھ دیتا ہے یہ ہیڈلائن اب جو آگے کہیں کہ بھی کوئی سورت پڑھے گا یا رکعت پڑھے گا وہ ڈیٹیل ہے سور فاتحہ اس کے کسی میں کسی جملے کی شراب اسی کی تفصیل وہ ہے سور فاتحہ ایک مطن ہے سور فاتحہ جو ہے وہ خلاصہ ہے اور پھر اگر پورا قرآن اس کی ڈیٹیل ہے اس کی کی ہے اس کی تشریح ہے اس لیے اس کو ہر سورت پر پہلے پڑھ دیتا ہے اور سور فاتحہ کا بھی پورا خلاصہ آ گیا ہے پورے قرآن مجید کا خلاصہ پورے قرآن مجید چھے آزار چھے سو چھے آسٹھ آیتیں ہیں ان کا خلاصہ ساکھ آیتیں ہیں جو سور فاتحہ سور فاتحہ میں سات سینٹنسز پھر سور فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ کا بھی خلاصہ بازن کا بان اور با کا بھی خلاصہ وہ نقطہ ہے جو با کے نیچے لگا ہوا ہے تو توحیدی پر مہنچا تھی تو واحد ہے اور لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن تیری وحدت کا کیا کہنا تیری قسرت کا کیا کروڑا انسانوں کے دل میں خدا ہے پھر بھی بتائیے ہے یا نہیں تو یہ